اگر ہم نے اس کی اہمیہ تو اس کے ایمی باردن اس کو نہیں سمجھا تو میرے محترم مجھے والا عزیز مرسکوں مجھے حضرت مفقر اسلام علیمیان صاحب رجل اللہ کو مشہور ملفوز یاد آتا ہے آپ کا مشہور لریشن مجھے یاد آتا ہے اس میں حضرت علیمیان صاحب نے آن سے کئی سال پہلے اس ملک کے بارے میں کہا تھا اور اسی طرح حضرت علیمیان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ملک برما کے بارے میں بیس پچیس سال پہلے کہا تھا جو دو تین سال پہلے برما میں رنوما ہوا تھا حادثہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے مستقبل میں جو ہونے مالا ہے جو گرون ریپورٹس ہیں یعنی تمہارے حق کو چھینا جائے گا تمہارے خون سے کھیلا جائے گا حضرت علیمیان صاحب نے بیس پچیس سال پہلے اس ملک میں کہا تھا تمہارے عورت کی حق کو چھینا جائے گا جو حضرت نے پچیس سال پہلے کہا تھا وہ پچیس سال بعد اس ملک میں آج سے تین سال پہلے ہو بہورو مہورا اور حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کے بارے میں بھی کہا ہے بیس پچیس سال پہلے کہ اس ملک میں بھی چند حالات ایسے آئیں گے اے ہندوستان کے مسلمانوں یاد رکھو اگر تم نے اس ملک کے مسلمانوں کو نمازی بنا دیا پنچگانہ نمازی بنا دیا حتی کہ تم نے تحجد گزار بنا دیا یہاں کے رہنے والوں کو اس ملک میں رہنے والوں کو اگر تم نے تحجد گزار بنا دیا لیکن اس ملک کے رہنے والوں میں تم نے اگر پولٹیکل اویرنس اگر تم نے پیدا نہیں کر آیا لوگوں میں سیاسی بیداری اگر تم نے پیدا نہیں کر آئی یاد رکھنا مسلمانوں اس ملک کے مسلمانوں کو حضرت نے اقیطار کیا تھا کہ مسلمانوں یاد رکھو کل ایک دل ایسا آنے والا ہے تم پر کہ کل تمہاری تحجد کی نماز طور کی بات ہے تمہیں فرض نماز عدا کرنے کی اجازت نہیں ہوگی لے یہ بیس پچیس سال پہلے حضرت نے پیشن کوئی لی تھی اور آج ہوں بہوں حضرت کا لفظ با لفظ پروو ہو رہا ہے آج ہمارے فرض نمازوں پر ڈاکیڈا لے جا رہے ہیں ہمارے فرائنس پر حملے ہو رہے ہیں ہمارے عورتوں سے حیاء اور پردے کو چھینا جا رہا ہے ہمارے مسلم پرسنل ہم جانتے ہیں کہ پرسنل کا کیا مطلب ہے کہ مسلم پرسنل لاز میں انٹرفیر کیا جا رہا ہے مداخلت کیا جا رہا ہے اور یہ کھلے عام دعوی کیا جا رہا ہے کہ یہاں پرسنل لاز نہیں چلے گا یہاں یونی فارم سلی اللہ قائم کیا جا رہا ہے سر عام اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم مائنوریٹیز کو اور عقل عقلیتوں کو ہم غلام بنا کے رہے ہیں ہم ماز جنوسیٹ کریں گے یہ جو برمالہ اعلانات ملک پر میں ہو رہے ہیں یہ حضرت کے اس بیان کی اکاسی اور پیشن ہوئی ہے جو حضرت نے بیس پچیس سال پہلے اس ملک کے مسلمانوں کو قطاب کر کے کہا ایسی صورت میں میرے مہترم بزرگار عزیز دوستوں اوٹ ایک ایسی طرقت ہے ایک ایسا جمہوری حق ہے آئینی حق ہے اور شرعی حق ہے قرآن اور حدیث کے روشن میں انشاءاللہ میں آپ کو پروف کروں گا اور ثابت کروں گا کہ اوٹ کتنا شرعی حق ہے میرا اور آپ کا اگر میں اور آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے تو کتنے بڑے منہگار بنیں گے میں ثابت کروں گا تو یہ ان تمام حانات میں ملکی سکرنگ سیناریو میں اوٹ ایک ایسا فیکٹر ہے ایک ایسی طاقت ہے جو ان کے ان خوکلے دعووں کو ناپید کر سکتا ہے اس کو کمزور کر سکتا ہے ان کے منصوبوں کو ان کے منصوبوں کو اُلٹ سکتا ہے ان کی تو سوچ ہی ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے اوٹ کے حق کو چھین آ جائے یہ تو ان کی سوچ ہے ان کے اعلانات ہیں اور اگر ہم اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں ہم اس کو لائک لے لیں اور اس کو معمولی سمجھ لیں جیسا کہ پچھلے سامل سے چلا آ رہا ہے بعض لوگ ہم میں سے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اوٹ کا حق استعمال کرتے ہیں اور اکثر تک کا ہماری قوم کا ایسا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کیا ضرورت ہے اس کی کیا ضرورت ہے اوٹ تاٹیاں آتی ہیں تاٹیاں چاہتی ہیں کینڈیڈٹ جاتے ہیں کینڈیڈٹ جاتے ہیں اور کون اچھا ہے سب کھانے والا ہیں سب کلپٹڈ ہیں سب پناہ ہیں سب پناہ ہیں ہم کس سے امید رکھیں گے ہم کیوں اوٹ دے ہیں خامر کا ہم اسی ایک دن میں ہم کیوں قربانی دیں ہم جائے کیوں لائن میں کڑے رہے ہیں ہمیں تو دینوں بھی نہیں ہیں ہمیں جمیلے میں پڑھنا بھی نہیں ہیں یاد رکھنا مسلمانوں یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ ہمارا آئین اور شریح حق ہم ضائع کر رہے ہیں کیونکہ یہ شریح حق ہے آخر اپنے مجھے اور آپ اس کی پوچھ ہے اس کی فکڑ ہے اور کیونکہ یہ آئین حق ہے جب یہ ہمارا حق ضائع ہو جائے گا کل کو پچھتانا ہم کو پڑے گا ہمارے سامنے حقیقتیں ہیں فیکٹس ہیں مجھے اور آپ کو ایکزیمپلز دینے کی یا کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے جب فرطہ پر حکومتیں جب فرطہ پر سرکانیں ہماری بند رہی ہیں تو ہمارے اوپر دن با دن کیسے مصیبتیں پوٹ پڑھ رہی ہیں ہم جانتے ہیں ہمارے سامنے حسالیں ہمارا صوبہ ہمارا کرناٹک گوائی دیتا ہے کہ کیسا امن و امان کا یہ سنگل کیسا بھائی چارگی اور اقوت کا یہ مرکز آج سے چند سال پہلے ابھی چند سالوں میں اس کا کیا حشر ہوا ہے میں اور آپ واقف ہوں اس کا راست ذمہ دار میں اور ہماری قوم ہیں کہ اگر کسی نے اور کو ہلکا لیا یا اور کو ضائع کیا ہے یا اور کو کسی دنیا میں چیز سمجھ کے اس کا حق استعمال نہیں کیا تو وہ اس کا راست ذمہ دار ہے ہمیں حکومتوں کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں حکومتوں کو بنا بلا کہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہم حکومتیں تے کرنا ہے ہم حکومتوں کو اپوائنٹ کرنا ہے یہ ہمارا اختیار ہے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کل کو وہ وقت نہ آئے جیسے حضرت نے پیشنگوئی دی تھی وہ وقت نہ آئے کہ ہمارا یہ حق ہی ہم سے چھین لیا جائے تو ہم کس کو اپوائنٹ کریں گے اور کس کو ہم ہماری حکومت سمجھ کے لے کیا ہے ہاں یقیناً پارٹیاں ہر پارٹی کرپٹڈ ہے کیانڈیٹ ہر کیانڈیٹ کرپٹڈ ہے اور دو کے باز ہے اور خیان خیانت دار ہے چھوٹا ہے مکہ رہے ایک بار نظر آتا ہے پھر پانچ سر نظر ہی نہیں آتا ہے ضرور ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں شریعت ایسے موقع پر بھی مجھا اور آپ سے یہ کہتی ہے کہ اس حق کو استعمال کریں کیسے کریں شریعت اس کی بھی رہبری کرتی ہے حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دو راستے ہوں اور دونوں راستوں میں نقصان ہیں اس راستے میں نقصان ہیں اس راستے میں نقصان ہیں ہمارے لئے کوئی ثرڈ اپشن نہیں ہے کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے تو حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے مازوک صورت میں میری اور آپ کی رہبری کر رہے ہیں فَخْتَرْ اَخْوَنَهُمَا ان دونوں راستوں میں جو سب سے زیادہ کم نقصان دے راستہ ہیں جس راستے میں تمہیں کم نقصان کی امید ہے اس راستے کو اختیار کرو فَخْتَرْ اَخْوَنَهُمَا اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرمایا جو کم نقصان والا جو راستہ ہے اس راستے کو ضرور اختیار کرو اس راستے کو چھوڑے ملنے تو آپ اس حدیث کی روشنی کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے مجور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کرپٹر یہ بھی ہے کرپٹر یہ بھی ہے دھوکے باز انہیں بھی ہے دھوکے باز انہیں بھی ہے انہیں بھی کھاتا انہیں بھی کھاتا جیسے ہمارے عام موٹی زبانوں میں ہم بولتے ہیں کسے بھی اور دینا آخر تو اس میں جو کم نقصان جائے ہیں ہماری قوم کو جس سے کم نقصان پہنچا ہے نقصان تو ہر پارٹی سے پہنچا ہے کوئی پارٹی اس قوم کے ساتھ ہمدردی نہیں کی ہے یہ اس قوم کا علمیہ ہے 1947 کے بعد سے ہر ایک نے اس قوم کے ساتھ ہمدردی جاتا ہی ہے ہر ایک نے بڑی شمقت کا ہاتھ پھی رہا ہے لیکن صرف الیکشن لکھ پھر اس کے بعد سب سے زیادہ کھنوانوں اور کھنوائیں لوگیزی نے کیا ہے وہ اسی قوم کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے ہم بھی اور پوری قوم بھی اور قوم کے پورے علمہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں لیکن میرے محترم بزرگار عزیز دوستوں اوٹ ایک طاقت ہے ہر حال میں طاقت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں مجورعات کو جو کم نقصان دینے والا راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرنا ہر حال میں ضروری ہے ورنہ اوٹ قرآن و حدیث کی روشنی سے اوٹ کا جو پوزیشن ہے وہ اقیم الشہادت اللہ کا پوزیشن ہے یعنی اوٹ ایک گواہی ہے اوٹ ایک گواہی ہے اور گواہی اللہ کے لیے دینا یہ میرا راپ کا حق ہے وَلَا تَقْتُمُ الشَّحَادَةَ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُمُ الشَّحَادَةَ گواہی کو مت چھپاؤ خاموش مت پیتھو ضائع مت کرو غفلت نہ کرو وَلَا تَقْتُمُ الشَّحَادَةَ وَمَنْ يَتُمْحَا فَإِنَّهُ آسِمُ القَلْبُ قرآن کہتا ہے اگر کسی نے گواہی کو چھپایا یا اس کو ضائع کیا یا اس کے ساتھ غفلت کی فَإِنَّهُ آسِمُ قَلْبُ تو قرآن کہتا ہے قرآن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس آدمی کا دل خطاکا رہا ہے وہ آدمی گنہگاہ میں سے کسی صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے نبی جی گناہِ قبیرہ کیا ہے سُنِنَا عَلِهِ قَبَاعِ گناہِ قَبِرہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے پانچھے گناہِ قبیرہ بیان فرمایا اس میں جو آخری جو گناہِ قبیرہ نبی علیہ السلام نے اشار فرمایا وہ تھا وَشَّحَادَةُ الزُّرُ یعنی غلط گواہ ہے جھوٹی گواہ ہے یہ گناہِ قبیرہ ہے تو لہٰذا اور یہ شرعی حیثیت اس کو حاصل ہے وہ ایک حیثیت سے گواہی ہے ایڈورکیسی ایک حیثیت سے یہ شفاعت ہے یہ میری باتیں نہیں ہیں بڑے علماء کرام جو قرآن اور حدیث کو بہت باری کیسے جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی گہرائی ان کو علم ہے حضرت جیسے حضرت مولانا مفتی شفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو موجودہ دور کے دنیا کے بہت بڑے سکالر اور عالم ہیں جسٹس حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی ان کے والدِ گرامی حضرت مولانا مفتی شفی عثمانی صاحب مفسرِ قرآن کو رہے ہیں جو پڑوس مرک میں جا کر وہاں ہجرت کر لیے اور وہاں کے مفتی آنظم رہے ہیں حضرت مفتی شفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ تو حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اوٹ ایک حیثیت سے گواہی ہے اور ایک حیثیت سے یہ سفارش یعنی ریکمینڈیشن ہے سفارش ہے تو بہت ساری اس کی حیثیتیں ہیں میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں بس خلاصے کے طور پر کنکلوشن کے طور پر میں آپ کو یہ بتانا میرا مقصد ہے کہ اوٹ ایک میرا اور آپ کا شرعی حق ہے ایسے نماز روزہ حج سکار تلاور خیران یہ سب میرا اور آپ کا شرعی حق ہے اسی طرح اوٹ بھی میرا اور آپ کا شرعی حق ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیئے یہ ابلے پانس سال کی ہمارے مستقبل کو اور ہمارے فیوچر کو یہ طے کرتا ہے اور میرا اور آپ کی سخترین ضرورت ہے اس میں وہ طاقت ہے ایک ایک اوٹ ہمارا قیمتی ہے لہذا پورے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ پورے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کے باہنی مشہورے کے ساتھ ہمارے علاقے میں جو جیسے میں نے کہا کہ اچھا آجمی اور اچھا کانڈیڈیٹ تو ملنا بہت مشکل ہے لیکن جو کم نقصان دہت کانڈیڈیٹ ہے جو کم کرپٹڈ کانڈیڈیٹ ہے جس سے ہم کچھ امیدیں کچھ امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں ایسے کانڈیڈیٹ کو بالاتفاق طور پر اس کو ہر حال میں اٹھنا جائے خاص طور پر ہم ہمارے مستورات کے اور کے حق کو استعمال کریں مستورات خاص طور پر اس میں بہت زیادہ غفلت کرتی ہیں سستی کرتی ہیں وہ اس وقت تھوڑے سے ہلکا سا آرام کرنے کے ان کو دل چاہتا ہے ان کو کیوں میں کھڑنا پسند نہیں ہوتا ہے تو ہم ان کے آرام کا خیال کرتے ہوئے ہم لائٹ لے لیتے ہیں یہ جرم ہے شریعت کی نگاہ میں یہ گناہ ہے شریعت کی نگاہ میں اسی طرح ہمارے بہت سارے بچے بچیاں جی جی عمرے اٹھارہ ساکھ پہن چکی ہیں اور جو ایلی جیل ہو چکی ہیں اور دینے کے ان کا نام آ چکا ہے اور تکلس میں تو ایسے نوجوان بچوں بچیوں کو بھی یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کو فکر نہیں بنائیں ان کو احساس دلائیں ہر حال میں اور دلوائیں اور خاص طور پر میں صاحبِ حیثیت لوگوں سے میری درقاث تھے آجزانہ درقاث تھے یہ اور جو شرعی حق ہے صرف غریب کے لیے نہیں ہے بلکہ امیر کا بھی شرعی حق ہے جس طرح غریب اس کو استعمال نہ کرنے پر مجرم بنتا ہے اسی طرح امیر بھی اس کے استعمال نہ کرنے پر مجرم بنتا ہے وہ گناہِ قبیرہ کا مرتقب ہوتا ہے ان کے لئے بڑی خربانی ہوتی ہے کہ وہ جا کر کیوں میں کھڑنا پڑتا ہے گھنٹے گھنٹے ان کو کھڑنا پڑتا ہے ان کے لئے دھوڑی سی آزمائی شعر تکلیف ہے جس کے لئے بہت سارے ہمارے امیر لوگ اس سے قطر آتے ہیں لیکن یاد رکھے گا قرآن اور حدیث کی روشنی سے مجرم بننے سے اپنا آپ کو بچھائیں یہ پوری امت محمدیہ کا مسئلہ ہے اپنی ذات کا اور خاند کا مسئلہ نہیں ہے پوری امت کا مسئلہ ہے اگر پوری امت پر کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے تو آپ میں کہا ہر وہ آدمی جس نے اس اور کے حق سے جس نے اپنا آپ کو قطر آیا تھا جس نے اپنا آپ کو دور رکھا تھا وہ سب کا سب اس آفت اور مصیبت میں گرفتان ہوگا وہ مجرم دہرائی آ جائے گا تو لہٰذا میں امیر لوگوں سے بھی صاحب حیثیت لوگوں سے بھی میں آجزانہ اور معددانہ درقاس کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی شرعی اور کانسٹیوشن حق کا پھرپور فیدہ اٹھائیں دس تاریخ تیر ہوئی ہے اس مہنے کے دس میں تاریخ تیر ہوئی ہے یعنی چار شمعہ کا دن ہے اس حق کو استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کریں اس میں تاخر نہ کریں دیر نہ کریں کوئی سفر نہ کریں اگر آپ کا کوئی سفر ہے تو آپ اس کو اللہ کے واسطے کیانسل کریں بہت اہم مسئلہ ہے سمجھیں اس مسئلے کی نزاکت کو اس کی باری اور امپورٹنس کو سمجھیں اپنے سفر کو کیانسل کریں اپنے اپوائنمنٹ کیانسل کریں ہاں اس حق کو استعمال کریں کہ آپ جہاں چاہیں چلے جائیں آپ کو کوئی روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہاں اسی طرح اگر آپ کے اڑوس پروس میں کوئی سینئر سیٹیزنز ہیں ان کے گھر میں بچے باہر رہتے ہیں ایسے بہت سارے گھر رہتے ہیں تو یہ ہمارے پروسیوں کا حق بنتا ہے کہ ان بڑے بزرگ ماں اور مرد اور عورت کا ہم کچھ بندوز کریں ہم جوان کو کچھ بندوز کریں سواری کا انتظام کریں اگر ہمارے پاس سواری ہے تو کچھ ٹائم مقرر کرنے کے اس وقت میں میں جا رہا ہوں میرے پاس سواری ہے امہ جی اببا جی اگر آپ بھی چلیں گے تو میں آپ کو بھی لے کے جانتا لے کے چل سکتا ہوں یہ سواف کا کام ہے یہ بہت بڑے خیر کا کام ہے نوجوان آگے آئیں اور اس میں ضرور اس کار خیر میں حصہ لیں اور دنیا اور آخرت کو سوارنے کا بھرپور موقع ہے اس سے فیدہ اٹھائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب اور پوری امت مسلمہ کو اس اہم فریضے کو سمجھ کر اس کو استعمال کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ وآخر دعوانان یاد دعانی کر آئی جا رہی ہے جو لوگ تاخیر سے آئیں تو جیسا کہ ہمارا الیکشن ماننے والی دست تاریخ یعنی پت کے دن چار شبے کے دن ہے تو لہٰذا اس کی اہمیت ضرورت کو سمجھتے ہیں ہر بادر جس کا نام گھوٹل لسٹ میں ہے کسی وجہ سے اگر وہ ڈیلیٹ بھی ہوا ہے تو اس کی کوئی دوسری شکل نہیں ہے تو آپ حضرات اس حق کا بربور استعمال کریں ضائع نہ کریں غفلت نہ برتیں اگلے پانچ سال ہمارے قسمت طے کرنے کے ہیں تو لہٰذا آپ سبھی احباب سے در خاص طرح پر اپنی مستوران اور اپنے بزرگ والدائیں پروسنے بھی اگر کوئی اینٹوم کریں خیال کریں سواب سمجھ کر خیال کریں بہت ضروری ہے بہت اہمیت ہے اس کی آپ سب اس کی حقوق کو سمجھیں مزدین کوئی سفراتنا قینا کریں لکن حمد و لکا شکر يا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد المبارک و سلک ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنا كوننا من الخاسرين اللہم لا تسلد علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا اللہم انا نجعنا اے اللہ بے شک بہت بڑے بڑے گار خطاکار خسروان بد کردار بندے تیرے واردہ میں حاضر ہیں مالک اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما بس تیری رحمت ہی کہ ہم امیدوار ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تیرے سامنے دکھانے کو بس اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے اللہ ہم نے یہ دیکھ ہم نے یہ سنا ہے کہ تُو نے بڑے بڑے پاپیوں کو معمولی معمولی بہانوں سے معاف کر دیا نیکی بھول جانے والے کو نیکی یاد دلا کے تُو نے معاف کیا ہے اے اللہ نیکی نہیں رہے اس آدمی کے پاس نیکی کا موقع دے کے تُو نے معاف کیا ہے اے اللہ نبی کے چچا کے قاتل وہ قرآن پاک کی آیتیں اتار کے تُو نے معاف کیا ہے اے قریم اللہ اے بلا استحقاق کے لوازنے والے اللہ یقینا ہم مجرم ہیں سیاہکار ہیں قسروار ہیں بد کردار ہیں لیکن اللہ تیرے ذاتِ حالی کی قسم تُو ہی ہمارا رب ہے ہم تیرا درد جھوڑ کے جائیں کہاں اے اللہ ہمارا کون ہے ہمارا کون ہے اللہ اے اللہ تیرا کوئی ساجی نہیں تیرا کوئی ساتھی نہیں تیرا کوئی شریک نہیں اے اللہ تیرے غیر سے مانگنا بھی بیکار ہے مانگیں گے تو گناہ ہے مانگیں گے تو تُو ناراض کی ہوتا ہے مالی کے مجرم بندے تجھے چھوڑ کر جائیں کہاں اے اللہ تیرے ہی دربے حاضر ہیں تیری رحمت کے سوالی ہیں اے کریموں کے کریم اے ذرہ نواز محروم کرنا تیری شان کے خلاف ہے اللہ محروم کرنا تیری شان کے خلاف ہے اپنی جھولیاں تیرے دربار میں پیدائے بیٹے ہیں اے اللہ نواز دے نظر کرم کر دے اے اللہ اے اللہ ناراض ہو کہ تجھ کو کیا ملے گا اللہ تجھ کو کیا ملے گا تیری عزت و جدادت میں رائی کے دانے کے برابر میں اضافہ نہیں ہوگا اے اللہ اے اللہ ہماری طرف نظر کرم کر دے ہمارا بیرہ پال ہو جائے گا ہماری دنیا واقعی رب سبر جائے گی اے اللہ ہماری طرف نظر کرم فرما در گزر کر دے اے اللہ اپنی رحمت کے سینے سے لگا دے لگا دے اے اللہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو کے چلائے گیا اللہ تیرے بندے بھی تیرا گھر چھوڑ کے چلے گئے اللہ اللہ چٹائیاں ترس رہی ہیں دیوانیں انسیسک رہے ہیں مسجدیں ویران ہو گئی ہیں اے کریم اللہ 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 ساری انسانیت کے دل تیرے دو مولیوں کے درمیان ہیں اللہ تو موفق ہے تو حادی ہے تو مصرف ہے تو مقلم ہے اے دا پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرماؤں اللہ مسلمانوں کی ہدایت کے فیصلے فرماؤں ہماری مسجدوں کو تام قیامِ قیامت آباد فرماؤں ویران ہونے سے بچانے بند ہونے سے بچانے بند ہونے سے بچانے اللہ فلسطین پر رحم فرماؤں فلسطین کے بچوں اور عورتوں پر رحم فرماؤں جوانوں پر رحم فرماؤں اے اللہ حق کو فتح نصیف فرماؤں حق کا بوم تالا فرماؤں تادل کا موقع نا فرماؤں اے قریب اللہ اے اللہ ہمارے اس سوڑے کا الیکشن آنے جا رہا ہے اے اللہ ہماری بدعاملیوں کی وجہ سے ہمیں آزمائش میں گرفتان نہ فرماؤں پر گذر فرما محف فرما انسان پسند ایماندار اور امانتدار ہکومت عطا Ex imaginar ایماندار اور امانتدار حکومت عطا فرنا فرقہ برس پر سے ہمارے صوبے کو صاف کر دے فرقہ برس پر سے ہمارے صوبے کو پاک کر دے کہ اللہ یہ امن و امان کا گہوارہ ہے یہ حکومت اور بھائی جارگی کا سنگم ہے اے اللہ اس کے امن و امان کو باقی رکھ اللہ آپس میں اتحاد اور اتفاق دے اللہ اے اللہ انسان پسند حکومت عطا فرما ایماندار امانتدار اور دیانتدار حکومت عطا فرما ہمدرد حکومت عطا فرما اے اللہ ہماری بدعاملوں کی وجہ سے ہمیں آزمائش میں گرفتار نہ فرما اے اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے لہب نے حیثیت کی معافت مانگا ہے مالک ہماری کیا حیثیت ہے اے اللہ ہماری کیا حیثیت ہے تو اپنی شاید شان ہمیں عطا فرما یہ نہ دیکھ کے کون مانگ رہے ہیں یہ نہ دیکھ کے کون مانگ رہے ہیں اے اللہ یہ دیکھ کے کس سے مانگا جا رہا ہے اللہ تب سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگ رہا ہے پھر کس سے مانگ رہا ہے پوری دنیا محتاج ہے پوری دنیا ضرورت بند ہے پوری دنیا مطلب پر استہر اللہ کسی کو کسی کے محتاج نہ بنا کسی کو کسی کے محتاج نہ بنا ہماری دعا کو اپنی فول کرم سے نبی علیہ السلام کے سدقے دفیل میں قبول فرما سبحان ربکا رب العزتی امی یسیفون و سلام عدد مرسلین والحمدللہ